مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبے جمعہ مسجد حرام بطاریخ چھ جمادہ اثانی چودہ سو چوالی سجری بمطابق تیس دسمبر دوہزار بائیس سجری خطیب خضیلت الشیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس حفظ اللہ موضوع منشقیات کا مقابلہ ترجمہ سناؤلہ صادق تیمی ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے جس کی کوئی انتہا نہیں اس نے ہمیں اقل و ادراک اور شعور سے نوازا ہم اس پاک ذات کی حمد بیان کرتے ہیں اور اس کی پیدر پہ نعمتوں اور نوازشوں پر شکر ادا کرتے ہیں تیرے لئے وہ حمد ہے جس کی توفیق تُو نے ہمیں دی ہے تُو نے ہی ہمیں اپنی حمد کی نظم و نصر سکھائی ہے تیرے لئے حمد ہے تُو نے ہم پر احسان کیا اور اے ہمارے رب تُو نے ہماری تنگی کو آسانی سے بدل دیا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس نے فساد و تباہی مچانے والے منحرف لوگوں کو خسارے کی وعید سنائی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول شرف و نصب میں مخلوقات میں سفتے افضل ہیں درود و سلام اور برکتے نازل ہوں آپ پر آپ کی آل و اصحاب پر جو خلف و سلف میں اس امت کے سفتے اچھے لوگ ہیں سابعین پر اور جو اللہ کی قربت اور نزدیکی کی امید کرتے ہوئے ان کی درست طریقے سے پیروی کریں ان پر اور بہت زیادہ تا قیامت بڑھنے والی پاکیزہ سلامتی نازل ہو اما بعد سب سے اچھی وسیعت مخلوقات کے رب کا تقوی ہے اللہ کے بندو کچھ حالی اور بدحالی میں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ پاک کا تقوی سب سے پاکیزہ پودا ہے اور اسی سے قبروں میں نجات ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو سب سے بہتر توشہ اللہ تعالی کا ڈر ہے اور اے قلمندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو اپنے رب کے تقوی کے دامن کو مضبوط تھام لو تاکہ تم اس کے عذاب اور سزا سے بچ تکو اور تیز چلنے سے بچو کہ کتنے خواہشات نفس کے پیروکار اپنے قلعے اور بلندی سے گر گئے مسلمانوں اس تاریخی لمحے میں ہماری اسلامی امت تاریخ فتنوں اور چنوٹیوں کے ہلاکت خیر سفانوں میں جی رہی ہے جن کی شکلیں مختلف ہیں اور جن کے مسائف فضو ہیں اور جو موصلہ دھار اور مسلسل بارش کی مانند ہیں جن کے بموجب مسلمانوں کو ناخنے تدبر اور عبرت سے کام لینا چاہیے اور عظم حکمت اور قوت کے ساتھ سب سے کامیاب آلہ سے علاج کرنا چاہیے امت و ملت اور اس کی وحدت و الفت کے لیے سب سے تکلیف دے اور نقصاندہ فتنوں میں عقلوں کو غائب کرنے کا فتنہ ہے چاہے گمراہ تباہ کن افکار سے یا پھر گمراہ کرنے والی عقلوں کو زائل کرنے والی شراب و منشقیات سے اور عقل و عدرات اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ اور بلند ترین نوازشوں اور عظیم ترین اور سب سے قیمتی نعمتوں میں سے ہے کہ عقل سے عقل والا بلند ہوتا ہے اس کے منعقب روشن ہوتے ہیں اور کمی کتائیوں سے اس کے نتائج دور رہتے ہیں آدمی کو اللہ کی طرف سے دیا گیا سب سے اچھا نصیب عقل ہے بھلائیوں میں کوئی چیز نہیں جو اس کے قریب ہو جب اللہ نے انسان کی عقل کامل کر دی تو اس کے اخلاق اور اس کی ضرورتیں پوری ہوئیں ایمان والو دین اسلام اس شریعت کے ساتھ آیا ہے جس میں دنیا و آخرت میں بندوں کی مسلحتیں ہیں امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مخلوق سے شریعت کا مقصود پانچ ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ ان کے دین جان عقل نسل اور مال کی حفاظت کرے اور جو ان پانچ اصولوں کی حفاظت کی زامن ہو وہ مسلحت ہے اور جو ان اصولوں کو بگاڑے وہ خرابی اور مفتدت ہے اور اس کو دفع کرنا مسلحت ہے اور اللہ تعالی نے ہر اس چیز کو حرام قرار دیا ہے جس کے اندر بندوں کے لیے دنیا و آخرت میں بگاڑ ہو اسی لیے اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا اپنی کتاب میں فرمایا اے ایمان والو بات یہی ہے کہ شراب اور جوہ اور تھان اور فال نکالنے کے پاسنے کے تیر یہ سب گندی باتیں شیطانی کام ہیں ان سے دن کل الگ رہو تاکہ تم فلاحیاب ہو جاؤ امام ابودعود اور احمد نے امی صلی اللہ عنہ سے ربایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نشتہ آور اور فطور یعنی سستی پیدا کرنے والی چیز سے منع فرمایا اور ابن عمر رضی اللہ انہوں کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کی لانت ہو شراب اور پینے والے پھلانے والے بیچنے والے خریدنے والے نچوڑنے والے تیار کرنے والے دھونے والے اور جس کی طرف دھو کر لے جائی گئی اس پر تمام پر لانت ہو اسے ابو دعود نے روایت کیا ہے اگر آپ جوان ہیں تو شراب سے بچیں کیسے کوئی اقل مند آدمی جنون کی کوشکش کر سکتا ہے منشتیات اور نشہ آور اشتیہ کی حرکمہ کی حکمت یہ ہے یہ انسان کی سب سے قیمتی وہ عزید چیز کو ختم کرتی ہے جو اس کی اقل ہے اقل شریعت میں مکنلک کیے جانے کی بنیاد ہے اس لیے شریعت کے نصوص اقل کو باقی رکھنے اور اسے زائل کرنے والی چیزوں سے محفوظ رکھنے کے لیے وارد ہوئے ہیں امام شاتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اقل کو باقی رکھنے اور اسے زائل کرنے والی چیزوں سے محفوظ رکھنے کے لیے شریعت وارد ہوئی ہے اسی طرح یہ مال کو ختم کرتی ہے اور اسے برباد کرتی ہے بساوقات جان بھی لے لیتی ہے شراب نوشتی کرنے والے کو ہلاکتوں عبرو رزی اور خون رزی وغیرہ میں ڈال دیتی ہے جسے اللہ نے حرام کیا ہے کسی بھی معاشرے میں منشقیات کی استعمال کا رجحان جتنا زیادہ ہوگا سلامتی سے متعلق اور اخلاقی جرائم کی شرح اتنی ہی بلند ہوگی منشقیات دین کی خرابی عقل کی تباہی اور صحت کی بربادی ہیں یہ اللہ کو ناپسند ہیں شیطان کا نجیت کام ہیں اور دین و ایمان کی کمزوری ہیں اور آداد و شمار نے ثابت کر دیا ہے کہ چالیس فیصد سے زیادہ مجرمانہ مقدمات اور ساتھ فیصد سے زیادہ سماجی جرائم کا سبب منشقیات ہیں منشقیات کا بلا میں دوسرا مقام ہے اگر بلاوں میں شراب کو پہلا مقام دیا جائے جہالت کی مکڑیوں نے مسائف کے جال بن کر کتنے انسانی دماغوں کو تباہ کیا ہے اور جب ہم اس معاملے کے پھیلنے کے اسبات کی خوج لگاتے ہیں اور بطور خاص جوانوں کے اندر تو ہم پاتے ہیں کہ اس کے اہم ترین اسباب یہ ہیں دینی شعور کی کمی بہت سی نسلوں کے یہاں اسلامی تربیت کے معیار کی کمزوری خوکھلا پن اور فراغت اندھی تقلید اور برے ساتھی اسی کے ساتھ آپ اس زمانے میں بعض معاشروں میں درائی علم و عمل سے بے رغبتی کو بھی جوڑ لیجئے آبادیوں کو تباہ کرنے والے سنگین کرین خطرات میں سے بعض جوانوں اور بساوقات بعض اس پیزاؤں کا بورے ساتھیوں کے جالوں میں پھنس جانا ہے اور سوشل میڈیا سلوک و برطاہوں کی گمراہیوں منشکیات اور عقل پر اثر انداز ہونے والے مادوں کی تربیجوے شعات اس دامے کے ساتھ کرتے ہیں کہ یہ نشاط آور تسکین بخت ہیں جو مزاجوں میں توازن پیدا کرتے اور عقلوں کو جلا بخشتے ہیں بساوقات بعض لوگ منشکیات کے شر میں اس طرح پڑ جاتے ہیں کہ انہیں لیتے ہیں ان کی مارکیٹنگ کرتے ہیں سمگلنگ کرتے ہیں اور انہیں فروغ دیتے ہیں اور یہ چیز انہیں مزید اپنا گرویدہ بناتی ہے اور وہ حواس باختگی سباہی زیعہ اور خودکشی کے مرحلے تک پہنچ جاتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس دن دینداری کمزور پڑی اور شریعت سے جہالت بڑھی مادیت نے غلمہ پایا اس کے لیے معاملہ آسان ہو گیا جس نے معاشروں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا اور معاملہ تاریخ چنوٹی اور کھلی ہوئی خونخار جنگ بن گیا جس کی قسمیں اور شکلیں بوخلمو ہیں اس میں حسیس گولیاں تمباکو ڈرکس امفیت آمین کی گولیاں اور الیکٹرانک منشفیات وغیرہ ہیں جن کے خطرنات مقصد ارحابی لالت کے لیے شکم میواجات استعمال کی عام چیزیں اور گاڑی کے ٹائروں کا استعمال کیا جاتا ہے اس پر مت رو جو قتل کیے گئے اور بھوکے رہے اس پر رو جو منشفیات کے راستے پر چل کر دائے ہو گئے موت اس زندگی سے بہتر ہے جس میں عقل کی حفاظت نہ ہو اور کون اس کی پکار کو سنے گا بہت برا ہے وہ آدمی جو اپنے جسم کو برباد کرنے والی چیز خریدتا ہے اور برے ہیں وہ لوگ جو اسے بناتے ہیں اور بیچتے ہیں ایمانی بائیوں لا علاج مرض کی تشخیف اور اس کے فریب دہندہ اثرات کی معرفت کے بعد لازمان اور ضروری طور پر اس درپیش خطرے کے مقابلے کے لیے بچاؤ کے تدابیر اختیار کرنے ہیں تاکہ اسے دفعہ و رفع کیا جا سکے اور قولن و عملا اس کی ازاری ثانی کو ختم کیا جا سکے قبل جس کے کہ وہ بہت بڑا ہو جائے اس کی ندامتیں اور نقصانات راستے خو جائیں اور سب سے پہلا اور مناسب قدم یہ ہے کہ دینی شعور کو مضبوط کیا جائے اللہ آقائے بلند سے ڈرا جائے اس کی معیت کو ذہن میں رکھا جائے اس کے عمروں نہیں کی تعدیم کی جائے اعتدالوں میں آنا ربی کو اپنایا جائے کہ ہماری قریرہ تعمیر ہے تقریب نہیں وہ تعمیروں ترپتی ہے تباہی وہ فنہ نہیں وہ ہر ایک نیکی کی طرف بلاتی ہے اور ہر فساد اور عیف سے روکتی ہے اللہ ماہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو دنیا کے احوال پر غور کرے گا اپائے گا کہ نوی زمین پر تمام نہیں کیا درستی کا سبب اللہ کی توحید اور اس کی عبادت ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے سچ فرمایا اور بات یہ ہے کہ جسے اللہ ہی نے نور نہ دے اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوتی عزیزو انہیں احتیاطی اور بچاؤں کے تدویروں میں دورا ہے دوسرا ہے اخلاقی اور تربیتی گوشنوں کو تیز کرنا کہ یہ درست شخصیت کی تعمیر کے لیے اور مضبوط استعبار مستحقم اور منظم شخصیت کے لیے روح کے مراج ہے اس کا عطوہ و قدوہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اقدار کے عظیم تری نصیب سے معمور ہیں یہاں گھر، خاندان، والدین، اسکول، مسجد اور تمام تربیت کے چینلز کی ذمہ داری پر زور دیا جا رہا ہے کتنے جوان ہیں کہ انہوں نے منشقیات کا استعمال کیا اور ہلاک ہوئے اور مر گئے اسی طرح اسمگلنگ کرنے والے اور منشقیات کو فروغ دینے والے وہ لوگ جو مسلمان معاشروں میں فیساد پھیلانا چاہتے ہیں انہیں عبرتناک سزا دینا ضروری ہے ان کی تشکیر کی جائے ان کے برے کرتوت ظاہر کیے جائیں اور ان پر اللہ کا حکم نافذ کیا جائے اس لیے کہ کوئی بھی امت ایسے لوگوں سے خالی نہیں ہوتی جو گرگت کی طرح رنگ بدلتے ہیں اور لوگوں کے بیچ خوبر ساپ کی مانند چلتے ہیں وہ صرف اپنے ذاتی مفادات اور مال کے بڑھانے کو دیکھتے ہیں حلال و حرام کے مابین تمیز نہیں کرتے ہیں ان کے دل خراب ہیں اور یہی کام یہ حکومت الحمدللہ کر رہی ہے کہ ان کو صداوں سے دوچار کر رہی ہے اللہ اسے اور زیادہ توفیق دے کیا وہ شخص کا کلمند ہے جو عملن زمین میں اپنے کے لیے قبر کھود رہا ہو ان لوگوں کا کام کتنا برا ہے اگر وہ اپنے نفس کو صحیح طور پر نہ روکیں اسلام معاشرے کو دوسرے معاشروں سے جو چیز رمائع کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا جاتا ہے باس کو حق کی اور اس پر صبر کی تلقین کرتے ہیں نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں جوانوں اور دوشنیزاؤں دین وطن اور سماس کے تئیم آپ کی بڑی ذمہ داریاں ہیں اپنی اقلیں ختم کر کے انہیں زائے نہ کریں مخدرات اور منشکیات سے دور رہیں جوانوں اس ذمہ داری کے مطابق بنیے خود سے آغاز کرتے ہوئے اپنے آزا بدن روح اقل علم عمل عبادت اور معاملات تمام سے ہمیں سہر ایک پرت پر اور بطر خاص جوانوں اور دوشنیزاؤں پر ہماری دینی اقلائقی اور ملکی ذمہ داری واجب کرتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری عادہ کریں تاکہ ہم ان خطرنات زہروں کو فروغ دینے والوں کا مقابلہ کر کے فساد فیلانے والوں اور دین وطن کی حرمتوں کی پامالی کرنے والوں کے سامنے ایک ہاتھ ہوں اللہ ہمیں قرآن و سنت میں برکتوں سے نوازے ان میں موجود واضح نشانیوں اور حکمت سے فائدہ پہنچائے اور افرط بخش سے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور میں اللہ عظیم و جلی سے اپنے لئے آپ کے لئے اور اپنے طور تمام مسلمانوں کے لئے ہر خطہ اور گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں اور اس کی جناب میں توبہ کریں بلا شبہ میرا رب بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے ان نعمتوں پر جسے اس نے ہمیں نوازا اور بھرپور عطا کی اور میں اگواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس نے ناپات چیزوں کو حرام کیا اور مصیبتوں سے بچایا اور میں اگواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد متقیوں کے عثمہ ہے درد و سلام اور برکت نازل ہوں آپ پر آپ کی منتخف پاکیزہ آل پر آپ کے نیکوکار متقی صاحب پر تابین پر جو تا قیامت درست طریقے سے ان کی پیریوی کریں ان پر اما بعد اللہ کے بندو اللہ کا تقوی اختیار کرو وقتوں کو غنیمت جانو اور وقت ختم ہونے سے پہلے انہیں نیکیوں سے آباد کرلو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فلمان ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے روحے اقل مندو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ امت مسلمہ اس مشکل وقت میں سب سے زیادہ جس کا احتمام ہونا چاہیے اور جس پہ توجہ صرف کرنی چاہیے وہ ہے منشقیات ان کی استعمال اور ان کی ترویہ جو فروغ سے ڈرانا ان جوانوں کی حفاظت کے لیے جو امت کے ستون اور اس کا مستقبل ہیں اس تلسلے میں ذمہ داری عائد ہوتی ہے علماء دعات مراببی حضرات مفکرین صحافی اور صحیبان خلم افراد کے کندوں پر کہ تم میں سے سب کے سب نگہبان ہو اور سب سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا تاکہ نسلوں کو زائے ہونے اور گمراہی کے راستوں سے نکالا جائے گمراہی کے تہخانوں اور زیا کے اندھیروں میں گرنے سے بچانے کے لیے ان کو روکا جائے تاکہ مخالفین اور دسمنوں کے منصوبوں کو ناکام بنایا جا سکے جو جوانوں کو اپنی خواہشات اور مال کی برہتری کی سواری بناتے ہیں خاندان اور معاشرے کا افراد اپنے پرزندوں کے ساتھ اتحاد و اتفاق کی حفاظت کارگر پرسکون گفتگو کا چینل کھولنا ان کے لیے عاملے معاقع کو مہیا کرنا تاکہ وہ فرصت اور بیکاری سے بچ سکیں اور اسے چلے میں خوشحال لوگوں اور سیکونی جی کے افراد کا متعلق عظیم مداران کے ساتھ کعاؤن تاکہ سماج جو یہ چاہتا ہے کہ امت کے جوان کے حفاظت ہو اور انہیں ان منفی اثرات سے بچایا جائے جو انہیں رضیل داستوں اور ان کی لٹکہ رکھیت تک دی ہیں وہ حاصل ہو سکے سراب کو چھوڑ دو اور منشکیات سے بچو سیلمٹول کو چھوڑو اور تاخیر مت کرو آپ کی اپنی اقل جس کے آپ امین ہیں اس امانت میں خیانتیا کو تاہی نہ کرو اے پیارو میں نے آپ کے لئے اپنی نصیحت کر دی ہے اب آپ سوچئے پھر سوچئے اور پھر سوچئے اللہ ہمارے جوانوں کو ہر برائی اور ناپسندہ چیز سے بچائے اور ہمارے لئے امن و امان عقیدہ و قیادت کی حفاظت فرمائے ملا شبہ وہ قریب اور دعا قبول کرنے والا ہے یہ باتی رہی اور ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں کہ اس نے اطباہ برکت ملک کے امن کے قیام اور حفاظت کو میستر کیا ان بڑے سیکوریٹی کی حصولیابیوں اور دین مثالی فیشتگی کاروائیوں کے ذریعہ جنہیں کسٹم کے افراد اور ان صداد منشقیات کے ہیرو ان گمراہ جماعتوں کے خلاف انجام دیتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کے فضل سے دھات میں لگے ہوئے سرکشوں کو موقع نہیں ملا ہے باوجودے کہ اس باپہ قوت ملک کے خلاف منظم چونتیاں پائی جاتی ہیں اللہ کے بعد امید کے صفاقانوں سے اچھی امید وابستہ رہیں گی اور انساءاللہ تعالی ملک حرمین کا امن و امان اور اس کے فرزندوں کا اتحاد و اتفاق ایسا بڑا پتھر یعنی چٹان بنا رہے گا جس کے سامنے حاقیدوں اور حاسدوں کے تیر ناکاموں نا مراد ہوتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے جیہوں نے ظلم کیا ہے وہ بھی ابھی جان لیں گے کہ کس کروٹ الٹتے ہیں یہ باتیں رہی اور جان لو تم پر اللہ رحم کرے کہ تقرار کے باوست لفظی اعتبار سے سب سے ترو تازہ اور نصیحت کے اعتبار سے سب سے نفع بست کلام اس کا کلام ہے جس میں قرآن کو نازل کیا اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والے تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو پھر درود کے ساتھ سلام نازل ہو احمد پر جو بنی نو انسان میں سب سے اچھے مخلوق ہیں اور آپ کی مکرم آلو اصطاب پر اور جنہوں نے دوسر طریقے سے ان کے راستوں کی پیروی کی کوشش کی اے اللہ محمد اور آل محمد پر جہانوں میں درود نازل فرما جیسا کہ تُن ابراہیم اور آل ابراہیم پر درود نازل فرمایا بلا شبہ تُقابل ستائش اور صاحب شوقت ہے اللہ تُو برکت نازل فرما محمد اور آل محمد پر جیسا کہ تُن برکت نازل فرما ابراہیم اور آل ابراہیم پر بلا شبہ تُقابل تعریف اور صاحب شوقت ہے اللہ تُو راضی ہو جا چاروں خلفہ ابو بکر عمر عثمان اور علی سے اور بقیہ تمام آلو اصحاب اور تابعین سے اور تا قیامت جو درست طریقے سے ان کی پیروی کریں ان سے اے سب سے بہتر تجاوز کرنے والے اے معاف کرنے والے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر دین کی حفاظت فرما اپنے موہد بدنوں کی مدد کر اس ملک کو اور مسلمانوں کے بقے تمام ملکوں کو پرامن و پرسکون بنا اے اللہ ہمیں اپنے ملک امامنے سے نواز ہمارے سربراہوں اور حکمرہوں کی اصلاح فرما حق کے ساتھ ہمارے سربراہ اور حکمرہ کی تائید کر انہیں نیک مشکل کار عطا فرما تو انہیں اس کی توفیق دے جو تیری مرضی و منشاہ کے مطابق ہو اے دعا کے سننے والے اے اللہ تو انہیں ان کے بلی حد کو اس کی توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہو اور جس میں ملک اور بندوں کی بھلائی ہو اے اللہ ہمارے جوانوں اور دوستیزاؤں کو گشت گردی اور منشکیات کی برائیوں سے بچا اور انہیں اپنے پریوار کے لیے چھنڈک اور ملک کے لیے بائی سے خوش کی بنا اے اللہ ہمارے لیے ہمارے عقید قیادت امن و استحکام اور خوشحالی کی حفاظت فرما ہماری سلامتی کے افراد اور ہماری سرحدوں پر تیونات ہمارے سپاہیوں کو توفیق یاب کر اے اللہ ان کے شہیدوں کو قبول کر ان کے مریضوں کو شکا دے ان کے زخمیوں کو آفیت دے ان کی نشانے اور رائے درست کر ان کی تو اپنے اور ان کے دشمن کے خلاف مدد کر اے اللہ مسلم حضرت و خواتین کو بخش دے ان کے دلوں میں الفت ڈال ان کے مابین سلواشتی کرا دے انہیں سلامتی کے رہوں پر چلا انہیں ظاہر و باقن فتنوں سے بچا ان کے حوال درست کر ان کی جانوں کے حفاظت فرما اور ہر جگہ کمزوروں کے لیے تو ہو جا اے اللہ غم زدوں کے غم دور کر پریشان حالوں کی پریشانی ختم کر قرض داروں کے قرض ادا کر دے ہمارے اور مسلمانوں کے مریضوں کو شکا دے اے اللہ مسلمانوں کے مقدسات کی چال چلے والوں کی چال مکر کرنے والوں کے مکر اور ظالموں کی زیادتی سے حفاظت فرما اے اللہ اے اللہ انہیں تا قیامت بلند و معزدز رکھ اے اللہ جو ہمارے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اسے خود ہی میں الجھا دے اس کے مکر کو اسی کی گردن میں لوٹا دے اور اس کی تدبیر کو اسی کی تباہی بنا دے اے دعا کے سننے والے اے اللہ اے اللہ اے اللہ کتاب و سنت پر امت کو متحد کر دے اے فضل و بخشت اور احسان و کرم والے اے اللہ ہم تُس سے جنہوں دنیا کی ساری بھلائی مانتے ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں اور جنہیں ہم نہیں جانتے اور ہم تُس سے نیکیاں کرنے برائیاں چھوڑنے اور مسکینوں سے محبت کرنے کی توفیق طلب کرتے ہیں اور یہ کہ تُو ہمیں بخش دے ہم پر رحم فرما اور اگر تُو کسی قوم کے ساتھ فتنہ کا ارادہ کرے تو ہمیں فتنوں سے محفوظ اپنے پاس بلالے اے اللہ ہم سے شریروں کے شر فاجروں کے مکر اور شبروں کے شر کو دور کر اور چال چلنے والوں کی چال مکر کرنے والوں کے مکر حسد کرنے والوں کے حسد اور کینہ پروروں کے کینہ سے ہماری حفاظت پروا اے رب العالمین اے اللہ تُو ہی اللہ ہے تیرے سوا کوئی معبود بھرق نہیں تُو غنی ہے اور ہم محتاج ہیں ہمارے بارش سے نواز اور ہمیں نعمید نہ کر اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ بارش برسا اے اللہ بارش دے اے اللہ بارش دے اے اللہ ایسی بارش سے سیراب کر جو مددگار خوشگوار سرسد و شاداب خوب برسنے والی نفع بخش ہو نقصان دے نہیں جلد آئے دیر سے نہیں اے اللہ رحمت کی بارش ہو عذاب بلا تباہی اور غرق کرنے والی بارش نہیں اے اللہ خیت اکا دے تھن بھر دے ہم پر آسمان کی برکتیں اتار اور زمین کی برکتیں ہمارے لیے نکال اے دعا کے سننے والے اے اللہ بارش اور میں کی نعمت پر تیری حمد اور تیرا شکر ہے اے اللہ مسلمانوں کو دین کی سمجھ اور ماحول کی بیداری سے نواز انہیں وادیوں کے بطن اور سیلابوں سے بچا اور انہیں سہر و تفریح اور پارکوں کی طرف نکلنے کے عذاب کی پابندی کی توفیق دے اور جن چیزوں سے انہیں نفصان پہنچ سکتا ہے اور جو چیزیں انہیں حلاق کر سکتی ہیں ان سے احتیاط برتنے کی انہیں توفیق دے اے اللہ اے اللہ اے دعاوں کے سننے والے اے اللہ چھنڈ جاڑے اور سرد ہواوں سے متعصرین کا تو ہو جا متعصرین اور کمزوروں پر تو اپنی رحمت و شکت اور لطف و کرم نازل فرما اے ارحم الرحمین اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی دے آخرت میں بھلائی دے اور جہنم کا عذاب سے بچا اے اللہ تو ہم سے قبول کر لے بلا شبہ تو سننے والا جاننے والا ہے ہماری توا قبول کر بلا شبہ تو تبا قبول کرنے والا رحم کرونا اللہ ہے تو ہمیں ہمارے بلدین ان کے والدین تمام زندہ مردہ مسلمان حضرت و خواتین کو بخش دے بلا شبہ تو سننے والا قریب اور دعاوں کو قبول کرنے والا ہے تیرا رب رب العزت پاک ہے اسے جو یہ بیان کرتے ہیں نبیوں پر سلامتی ہیں اور ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہے